بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیہ چو ارننگز چلیے فرینڈز شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو فرینڈز جس میں مجاہد رجمنٹ میں بسیت سپائی برتی شروع کر دی گئے فرینڈز اس میں بات کی جائے فرینڈز اس میں شرائط و اہلیت میں تو فرینڈز یہاں پہ پاکستان کا مرد شہری اور اس کے لئے عمر کی حد کی بات اٹھارہ سے پچیس سال تعلیم جہاں سپورٹس مین تعلیم میڈل عمر کی حد میں جہاں تیس سال تک رہا دی جائے گی تمام سپورٹس مین حضرات سے گزارشہ کے سپورٹس سرٹیفیکیٹ کی اصنات ہم رہا لائیں قد کی فرینڈز بات کی جائے فرینڈز پانچ فوٹ چار انچہ آپ کا ہونا جائے سینٹی میٹرز میں اگر بات کی جائے فرینڈز پانچ فوٹ سینٹی میٹر آپ کا ہونا چاہیے اور جسمانی میار کی بات کرتے ہیں چھاتی کم از کم جہاں تیس انچ وزن جہاں وہ آپ کا پینٹالی سے ساٹھ کلو گرام کے بیچ بیچ ہونا چاہیے اس کے لئے فرینڈز فردر بات کی جائے تو یہاں پہ اہلیت کے آگے لکھا فرینڈز کسی بھی سرکاری ملازمت سے برطرف شدہ جنہیں دورانے سرویس یا ٹریننگ عدارت سے ڈسٹیپلن کی بنیاد جہاں برخواست کیا گیا ہو اس کے لئے فرینڈز کسی اخلاقی جرم کی پداشت میں جہاں وہ عدالت سے جہاں وہ سزا یافتا ہو تعلیمی قابلیت ڈومی سائل بے فارم شناختی کارڈ میں تحریب پائے گئی ہو اس کے لئے ایسے افراد جنہوں نے اپنی درخواست فارم پور کرتے وقت کسی قسم کی اطلاع پشیدہ رکھی ہو ایسے افراد جو مسلح افواج اور سیور آرم فورس پاکستان پولیس میں حاضر سرویس ایسے ٹیکنیکل پیشہ ورہ سیویلین افراد جو فورس سے مسلح ہوں ایسے ادارے میں نوکری کرنے ہوں جنہیں ایمرجنسی میں فارغ نہ کیا جا سکتا ہوں فرینڈز اس میں فردر بات کی جنہوں نے نمبر تین پہ تنہا اور الانونسز کے آگے لکھا ہوا ہے فرینڈز کے تنہا اور الانونسز دورانے جہاں وہ تربیت مجاد رجمنٹ کے مروضیہ کمانین کے مطابق ہوں گے ریٹائرمنٹ اور پینشن کی بات کی جنہوں نے یہاں پہ پچاس سال کی عمر تک کم از کم دس سال سروس کرنا ضروری ہے اس کے فرینڈز ضروری کاغذات میں بات کرنا تو اصل اصناد و ماہ ایک عدد تصدیق شدہ فوٹو کا بھی آپ کی ہونی چاہیے اس کے فرینڈز اپنا کمپیوٹرائز کومی شناختی کارڈ آپ نے لے کر جانا اس کے فرینڈز والد کے کمپیوٹرائز کمپیوٹرائز کومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کا بھی اس کے فرینڈز ڈومی سال اور تصدیق شدہ فوٹو کا بھی اس کے فرینڈز چار عدد پاسپورٹ سائی تصاویر آپ کے پاس انہیں تمام کاغذات تعلیمی حسناد اور دستاویزات کی اعلیٰ سرکاری آفیسز سے تصدیق ہونی چاہیے اس کے لئے فرینڈز برتی کی تاریخ اور دیگر معلومات کی بات کی یہاں پہ تمام درخواست دندگان سے گزارش ہے کہ انیس سے لے کر پچیس دسمبر تک اصل دستاویزات کے ہمراہ تین سو سات سیمی ایکٹیویٹڈ مجاہد بٹالین میں رپورٹ کریں اس کا فردر یہاں پر رابطہ نمبر بھی دیا یہاں سے آپ کال کر کے مزید انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں تو فرینڈز یہ تھی آج کی آنے والی پاک آرمی مجاہد فورس میں فرینڈز سپاہی کی بڑی برتی کی فرینڈز نیوز جس میں فرینڈز ملک پر سے آپ لوگ اپلائی کرسکتے ہیں فرینڈز میں ملتا ہوں آپ کے ساتھ کسی اور اچھی نیو ویڈیو کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کے کچھا روزگار عطا فرمائے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نکھے بان